اسلام علیکم جی جناب سلیم بخاری صاحب تقریباً پچھلے پچاس سال سے مختلف جگہوں پہ ایڈیٹر کی حصیت سے کام کرتے آ رہے ہیں ظاہر ایڈیٹر بننے کے لیے بھی آپ کو پچیس تیس سال کا پندرہ پندرہ بیس سال تو لگی جاتے ہیں بہت لمبا صحافت کا ان کا دور ہے تو بخاری صاحب جو ہے وہ صحافت کے سابزہ میں شامل ہیں بہت سارے ان کے شاگرد جو ہیں وہ اعلیٰ جگہوں کے اوپر مقیم ہیں اور میرے ویر کے کئی ریٹائر بھی ہو گئے نہیں بخاری صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے تو خیر بخاری صاحب جو تھے وہ کل چینل نیوز ٹوانٹی فور جو ہے اس کے اوپر ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ان کی جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ایک چٹ چٹ ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے فون پہ بات ہوئی ہے اور رہام خان صاحبہ نے ان کو بتایا ہے کہ وہ اپنی جو کتاب جو ان کی کتاب ہے کتاب کیا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کا کہ اخلاقی دیوالیہ پن کا اور کردار کے دیوالیہ پن کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہ اس کتاب کا دوسرا حصہ جو ہے وہ چھاپنے کا ارادہ رکھتی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا رہام خان صاحبہ نے کہ اگرچہ یہ حصہ لکھ لیا گیا تھا لیکن اس وقت اس خدشے کے پیش نظر کہ بہت ساری چیزیں اتنی ہارڈ تھیں تو وہ حضم نہیں ہو سکتی تھی لوگوں کو اور یہ کتاب جو ان کے خیال کے اندر خاصی نرم تھی اس کے آنے کے اوپر ان کی کردار کشی جس طرح کی گئی اور جس طرح ان کو پن کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح ان کے اوپر گالم گلوج کی گئی جو کہ خاصہ ہے یوتھیا مجھول القوم الجاہلی للعقل للمحدود کی گالم بردار برگیڑ کا اس کے پیش نظر انہوں نے یہ بلا حصہ روک لیا تھا یا تو یہ صورت ہوگی کہ وہ نیا ایڈیشن چھاپیں گی اور اس میں کچھ اضافے کے نام کے اوپر یہ شامل کر دیں گی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو الگ سے اس کا پارٹ ٹو کہہ کے چھاپ دیں اچھا پہلی کتاب کے اندر عمران خان صاحب کی جو جنسی فتوحات ہیں ان کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ عمران خان صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے یاد داشت کی بنیاد کے اوپر اس کو ان کی ان فتوحات کے تذکرے کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا پھر یہ کتاب اتنی بڑی چھیڑ بن گئی کہ محسن بیگ صاحب جو ایک وقت میں عمران احمد خان نیازی کے مطلب کے دائیں ہاتھ ہوتے تھے اور ان کے لیے وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے اور پیسے اکٹھے کر کے عمران احمد خان نیازی کو دیا کرتے تھے ظاہر ہے اس کے بدلے میں عمران احمد خان نیازی سے ان پیسے دینے والوں کے کام بھی کرواتے ہوں گے اس وقت وہ جو محسن بیگ صاحب ہیں انہوں نے جب انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا اور ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کی تو اس وقت انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس کتاب کا صرف حوالہ دیا تھا تو اس کے خلاف مراد سعید صاحب جو تھے وہ درخواست گزار بنے درخواست جو تھی وہ فائل ہوئی اور لاہور میں فائل کی گئی لیکن اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جناب محسن بیگ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے وہ کرنے کا وہی فارمولہ لگایا گیا جو خاک سار پہ بھی لگایا گیا تھا کہ پھڑ کے نکٹو ہوتے ٹارچر کرو ہوتے اس کی چیزیں نکلواؤ اور یہ کرو اور وہ کرو وہ جہاں پہ پھر اس دوران پھر جیل جاتے ہوئے جیل جاتے ہوئے نہیں عدالت جاتے ہوئے محسن بیگ صاحب نے جو تھا وہ کیمرے کی طرف دیکھے کہا تھا عمران خان تو تو گیا ٹھیک ہے تو وہ پھر عمران خان صاحب آکے کچھ درسے کے بعد چلے گئے اور محسن بیگ صاحب نے صرف اس کتاب کا حوالہ دیا تھا یعنی وہ کتاب اتنی چھیڑ تھی عمران خان صاحب کے بڑے حامی ہوں یا چھوٹے حامی ہوں وہ ہما وقت نام آ جاتا تھا رحام خان صاحبہ کا تو اس کے اوپر گالی دینا بلکہ ننگی گالی دینا اپنا فرض سمجھتے تھے اور ہم بقاعدہ ان کے موں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے یار کچھ خدا کا خوف کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن نہیں وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ رحام خان کو گالی دیا کر دیتے تھے اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب کے پانچ نیچرل چائل جن کو ہمارے یہ نام نحاد پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں اور ہم اس کو حرامی بچے کہتے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے جن میں سے تین انڈیا میں بھی ہیں اور اس سے آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ انڈینز عمران احمد خان نیازی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو خیر وہ انڈینز تو ہر کسی سے محبت کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ وہ کیا ہے جی پاکستان کی لہور کلندر کے جو ہیں یار وہ بہت بہت بڑے ویسٹ انڈین بیٹسمن ہیں ان کا بھی ان کی بھی ایک صاحب زادی ہے انڈیا کے اندر تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو خود کو ان سے بڑا سٹار سمجھتے تھے تو انہوں نے پھر تین نشانیاں چھوڑی ہیں وہاں پہ دو کوئی برطانیہ یا امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنی مطلب کے سربلند کرتے ہوئے جب رہام خان سے کیا تو رہام خان نے یہ تذکرہ بھی رکم کر دی کئی ایسی باتیں ہیں کہ یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے یہ شرم کی بات ہے اگر بندے کے اندر تھوڑی سی شرم ہو غیرت ہو بہنوں کو وہ بہنیں سمجھتا ہو بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھتا ہو تو اس کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن جس شخص کے نظر کے اندر عورت ایک ہی چیز کا نام ہو وہ اس طرح کی باتیں اور قبائلی ذہنیت کے اندر رہنے والا شخص جو ہے پری ہسٹری دور کے اندر رہنے والا جو بیمار ذہنیت کا شخص ہوگا کہ اسے تہذیب نے انسانیت نے کچھ نہیں سکھایا وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہے اس عمر میں جا کے تو فخر کا اظہار کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی نارمل ہیومن بینگ ہے اور ایولوشن کے پروسس کے تحت تجریجی عمل سے اس کے اندر کوئی انسانیت نماتجز اوپر گئی ہے تو وہ اس طرح کی بات کو اگر اس پہ پشتائے گا نہیں تو چلے فخر کا بھی ذہر نہیں کرے گا بوسٹنگ بھی نہیں کرے گا میں حقابت ہوں ٹھیک تو خیر یہ وہ تذکرے تھے اب میں سوچ رہا تھا کہ ریحام خان صاحبان نے وہ کتنی کے سخت باتیں لکھی ہوں گی کہ جو اس سے بھی ایک قدم آگے ہوں گی تو پھر میں نے کہا کہ رزی صاحب آپ ذرا ان ویڈیوز کو تو لائیں ذرا ذہن کے اندر ہاں آڈیوز کو وہ آئلہ ملک کی اور وہ ایک سینئر جنرلسٹ کی آواز جو لگ رہی ہے آرش ازاز صاحب مسر ہیں کہ وہ اسی سینئر جنرلسٹ کی آواز ہیں جو کہ پاکستان کے ٹی وی چینل ایک ٹی وی چینل کے اوپر آج کل بھی شو کرتی ہیں تو ہم تو خیر چپ ہیں اس کے اوپر ہم تو کچھ نہیں کہتے یاد گند ہے جتنا بھی داندو چھلی جائے وہ ہے یہ یہ انہوں نے اس کتاب کا تذکرہ اس اب اگر اس سے آگے پھر اسی طرح کی کہانیاں ہوں گی نا جیسی اس آرڈیو کے نتیجے میں یا اس آرڈیو کو اگر ٹرانسکرائب کر لیں تو اس کے نتیجے میں جو کہانیاں ہوں گی اسی طرح کی کہانیاں اس کتاب کے اندر ہو سکتی ہیں کیا خیالت وڑا لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ فالو کرتے ہیں اور جو ان کے جھوٹے سچے بیانیے کے اوپر بلیو رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں اصل میں جو ہے وہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی اخلاق باختہ نسل یا کلٹ جنریٹ کیا ہے جو کسی بھی صورت میں ان کی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ کچھ بھی کر گزریں وہ اخلاقی حدود توڑے وہ قانونی حدود توڑے وہ مالیاتی حدود توڑے یعنی کہ المنی لانڈنگ کریں لوگوں کے زکاة صدقات خیرات اور چندے کے نام کے اوپر پیسے لے کے کھا جائیں وہ جو ہیں وہ جو مرضی کر لیں لیکن ان کے خیال میں وہ مہاتمہ ہیں ٹھیک ہے اور مہاتمہ عمران احمد خان نیازی ہیں جن کی ایک دستخط کی ہوئی شرٹ جو ہے وہ کئی کروڑ روپے میں بک جاتی جبکہ دوسرے تمام لوگ چور ہیں اور دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ گھٹیا ہیں اور اس لیے عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ انسانیت کا وہ عالمی لیڈر ہے انسانیت کا سیویر ہے اچھا یورپ کے اندر ویسٹ کے اندر آپ کتاب کے اندر اس طرح کا کوئی الزام اگر لگا دیں جس کے پاس جس کے حوالے سے آپ کے پاس دستاویزی ثبوت نہ ہو اور وہ شخص اگر عدالتیں چڑ جائیں تو میرے خلاف غلط الزام لگائے تو آپ کو ساری عمر کی کمائی دے کے بھی چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پولس میں یہ نظام ہے نا کہ اگر پولس والے کا کیس عدالت میں جا کے غلط ثابت ہو گیا آپ کے خلاف جو بنا تھا تو پھر آپ کو وہ پولس والا ہرجانہ ادا کرے گا اور کئی وہاں پہ جو پولس کے لوگ ہیں ان کے ہم نے کیریئر تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ جو پولس والا ہے اس کی آئندہ تمام عمر کی تنخواہ کا اتنا حصہ اور اکثر اوقات وہ اسی پرسنٹ بھی ہوتا ہے ساٹھ پرسنٹ بھی ہوتا ہے یہ اس شخص کو ملے گا جس کے خلاف اس نے یہ کیس بنایا تھا اور یہ عدالت میں ثابت نہیں کر سکا اس لیے وہاں پہ زیادہ تر پولس افسران جو ہیں وہ عدالتیں چڑھنے سے پہلے بہت وقت لیتے ہیں اب اگر بیہام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی باتیں شائع کر دی تھیں کہ جو میرا مطلب ہے کہ جو کہ خلاف واقعہ تھی کتاب ایڈیا میں چھپی ویسے بائی دوئے تو اگر انہوں نے کوئی ایسی باتیں شائع کر دی تھیں جو اس کتاب کے اندر جو حقیق اقائق کے خلاف تھیں تو عمران خان صاحب بیہام خان کے خلاف مقدمہ کر سکتے تھے کیونکہ برطانیہ کا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر ملزم یا مجروح مطلب کہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر برطانیہ میں مقیم ہے یا برطانیہ کا شہری ہے تو وہ مقدمہ ان کی عدالتوں میں چل سکتا ہے تو ریام خان تو برطانوی شہری ہے نا اور وہ برطانیہ میں ہی کافی اٹھسا اس کے بعد مقیم رہی ٹھیک ہے آج گل امریکہ میں ہیں میرا خیال اپنے نئے ہزمنٹ کے ساتھ تو وہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی بات غلط ہوتی تو وہ یقین انہوں نے وہاں کی عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹ آتے انہوں نے وہ دروازہ نہیں کٹ کٹ آئے تو بہرحال یہ خاور مانکہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس گند کو مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی پولیٹیکل آف ہی گلتا میرے خیال سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تا پی امیل این کا تو ہمارے چیف رپورٹر تھے اس وقت حیدر حسن صاحب تو حیدر صاحب جو تھے نا وہ موں میں گلوری دبائی گلوری دبائی نا پان کھاتے ہوئے موں بند کر کے اور ہنستے ہوئے آئے اور انہوں نے اس وقت ایک فکرہ بولا انہوں نے کہا کہ now the shit is flying in the supreme court تو میں نے کہا کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ shit is flying in supreme court وہ عملہ جو ہوا تھا اس وقت کی بات تو اب اس سے اس سے زیادہ غلازت کیا ہوگی آہ جو میرا نہیں خیال جو خاور مانے کا صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے وہ بھی گفتگو جو ہے وہ اب میرا مطلب ہے کہ ہماری عمر کے لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ گفتگو آہ شیر کرنا تو کجا ڈسکس کرتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے میرا مطلب ہے کہ تقدس ہوتا ہے گھر کے یونٹ کا ماں کا ایک تقدس ہے بیوی کا ایک تقدس ہے یہ تقدس والے رشتوں کے ہاں ایک شرم ہی تو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو کہ اگلی نسلیں پھر اسی کی بنیاد کے اوپر اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہیں جو کل خاور مانے کا صاحب نے کھولا ہے وہ تو نیرا کنجر خانہ ہے تو اب اس کنجر خانہ اس کا ایڈوانس لیول کیا ہوگا کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ اس کا ایڈوانس ورشن ہوگی جو یہ والا ہے اور لکھی جا چکی ہے بس انہوں نے ایسے کہنا ہے کہ لو پائن تو ٹھیک ٹین چار دنوں کے بعد پیبشر نے کتاب ہاتھ میں پکڑا دیں نہیں ہے چھاپ کے اہل ہو ٹھیک ہے تو بارال یہ ایک انفرمیشن ملی تھی میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے